اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں جو بھی ویڈیو بناتی ہوں وہ کیمپس کے اندر ہی بناتی ہوں جیسے کہ میں ابھی بھی کیمپس کے اندر ہی ہوں کیمپس مزرور شوق کرواتی ہوں تو آج کی ویڈیو جو ہماری ہے وہ میٹیم کی اگزائم کی تیاری آپ کہاں سکھیجے آپ پورا سال پڑھا نہیں پورا مہینہ ہم نے پڑھا نہیں تو آپ تیاری کیسے کی جب وہ بھی لاسٹ مومنٹس میں تو اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں اور فائنل کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس کا بھی طریقہ بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کے انڈ تک لازمی طور پر دیکھنا ہے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کے بغیرہ تو آپ نے جانا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے یہ سبسکرائبرز ہوتے ہیں آپ کے یہ کومنٹس ہوتے ہیں جو مجھے حوصلہ دیتے ہیں کہ میں ویڈیو پر کنٹینیو کام کرتی رہوں سٹوڈنٹس دیکھیں آپ جو بھی میٹ اپ کی اگزام کی تیاری کرتے ہو تو وہ کہاں سے آتے ہیں پیپرز سارا کا پیپر جو ہوتا ہے آپ کا پاس پیپر سے آتا ہے کوئی بھی نئی چیز انکلیوڈ نہیں ہوتی آپ کے پیپرز میں میٹ اپ کے اگزام میں اگر آپ کے پاس 10 ڈیلز رہ گئے ہیں اگزام کے لیے تو آپ کیا کریں وکار صدو اور مواز کی فائل دو نیم ہیں وکار صدو اور مواز کی فائل ان کے ایم سی کیوز غلط نہیں ہوتے تو یہ فائلز جو ہیں آپ پاس پیپر گوگل کروں پر جائیں جو بھی آپ کا قوڈ ہے اینجی ون او ون میت ون او ون کوئی بھی آپ کا قوڈ ہے آپ کیا کریں ٹائپ کریں اور اوپر لکھیں پاس پیپرز وکار صدو اور مواز کی فائل وہ آپ لوگ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کریں ہم نے پاس اس کو پڑھیں پاس پیپرز کو پڑھیں ایم سی کیوز پڑھیں لانگ شورٹ کوسٹن پڑھیں سارا کا سارا یقین کریں آپ پیپر وہی سے آئے گا ٹھیک ہے ایک بھی لفظ باہر سے نہیں آتا آپ کا پیپر کا سارا کا سارا پاس پیپر ہوتا ہے جو آپ کے پاس آتا ہے یہ دو فائلز ایسی ہیں وکار صدو اور مواز جس میں ایم سی کیوز غلط نہیں ہوتے باقی ساری جو فائلز ہوتیں اس کے پاس اس میں ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کے غلط لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ایم سی کیوز آپ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ غلط ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کی آپ نے فائلز کو اچھے طریقے سے گوہ ٹھو کر لینا ہے اور اس کو پڑھ escol لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے next کرنا ہے next آپ نے کیا کرنا ہے ان کو آپ نے لکھ لکھ کر question answers کو یاد کر لینا ہے اور mts جو answer اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے paper نہیں چھوڑنا mid term کا kilka checklist paper چھوڑ دیتے ہو تو اس کا ree schedule کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ پیپر چھوڑتے ہو بے شک وہ میڈ ٹرم کا اگزیم ہے بے شک وہ فائنل ٹرم کا آپ کا اگزیم ہے اس میں کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ دیکھیں آپ کا جو اگزیم آپ چھوڑتے ہو آپ کو اسی دن ہی آبک ایم بس میں آ کر 2,000 روپیس فیسٹ آج لگوانی پڑتی ہے اپنے اوپر اس کے بعد آپ پیپر جب آپ کی پوری دیڈ شیٹ جیسے ٹین جنوی سے پیپر شروع ہوئے ٹونٹی ٹو کو اینڈ تھا ٹونٹی ٹو کو جب اینڈ ہوا پیپر تو اس کا جو سنڈے آ رہا ہے اس سنڈے آپ کیا کرتے ہو آپ پیپر کو اٹیمٹ کرتے ہو ٹھیک ہے بے شک آپ نے وہ تین پیپر چھوڑے ہو چار پیپر چھوڑے ہو چھے پیپر چھوڑے ہو تو وہ سارے کے سارے پیپر جو ہیں آپ سنڈے والے دن آگے ہم پر کیمپلز میں دیتے ہو ایک ہی دن میں آپ کو پیپر دینے پڑتے ہیں اور ایک پیپر کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ ٹو تھاؤزنڈ روپیز ہوتے ہیں اگر آپ مدٹ آم میں یا فائنئل ترم کا ایسے میں آپ پیپر ابتے ہیں کہ ا اٹ�پےتے ہو ہی نہیں سکتے توـاپ آپ کو مدٹ کو اگزم لازمی طور پر دینا ہی دینا剪ع ہے کہ مدٹ کا ایسے میں آپ کیسے کہ اٹمپٹٹیشن سے آپ کو اکس cùng کے سارے کا اگزم میں دیںک سے فائنل تیا پیپر میں آپ کو تھے پیپر تیمٹ کے سارے پیپر ہے ٹو پدفم�나iinست نشکل دیاری پیس جب آپ کے سارے وہ دوبارہ سے آپ کو لگ جاتا ہے اور آپ دوبارہ سے اسی ایزیم کو آپ دوبارہ سے دیتے ہو تو امید کرتے ہوں آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی تو آپ کو جو ایل 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 ایس کے پرسنٹیج ہوتی ہے اسے تھارٹین پرسنٹ ہوتی ہے ون اور تھری تھارٹین پرسنٹ اور اس سے زیادہ نہیں ہوتی آپ لوگ ٹینچل ہے تو ہمارے کوئی سجی ڈی بی وغیرہ سارا کچھ نکل گیا تو آپ تو ہم فیل ہو جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا سارا کچھ آپ کے پیپر کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ میٹرم کی اور فائنٹ ہم کی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں ٹھیک ہے تو آپ کے مارکس جو ہیں وہ اچھے آ جاتے ہیں سارا کچھ کیا ہوتا آپ کی پیپر اٹیمٹیشن پر ہوتی ہے اگر آپ پیپر میں پاس ہو تو جی ڈی بی اسائیمنٹ میں اگر آپ کی زیرو مارکس ہے ایک سوڈنٹ جس نے جی ڈی بی اسائیمنٹ ایک بھی اٹیمٹ نہ کی ہو ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ اس ہی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ اس نے نہیں اس کے گزر گئے کیونکہ آپ نینے پہلے سے میٹرم کی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ کو یہ ہی ٹینشن ہوتی کہ آپ تو ہمارے اسائیمنٹس ہگارہ گزر گئے ہیں اب ہم پاس نہیں ہوں گے ہم فیل ہو جائیں گے تو سوڈنٹس یہ چیز میں آپ کو اسیورٹی کے ساتھ بتا دوں اگر آپ نے ایک بھی اسائیمنٹ کو اس جی ڈی بی نہیں کیا ہوا اٹیمٹ نہیں کیا ہوا تو ابھی آپ میٹ ٹرم کا ایکزیم دو آپ فائنل ٹرم کا ایکزیم دو آپ اچھے نمبروں سے اچھی سی جی پی کے ساتھ آپ پاس ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اور اگر آپ نہ پاس ہو تو یہ میرا کومنٹ سیشن آن ہے ویڈیو کا آپ لوگ یہ آمرا آکر مجھے بتا دیجئے کہ ہم نے ہمارے حصہ سے ایم سی کے بغیرے رہ گئے تھے کہ ہمارے مارکس کام آگیا اور ہمارا میٹ ٹرم کا ایکزیم بہت ہائی فائی ہوا فائنل کا بہت ہائی فائی ہوا لیکن ہمیرا پیپر میں ہمیں زیرو مارکس دے دی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کے اسائیمنٹ جی ڈی بی کوئیز نکل بھی جاتے ہیں تو ابھی آپ کے مارکس جو ہیں پورے کے پورے ملتے ہیں فائنل ایکزیم میں سارا کچھ آپ کے اٹیمٹیشن پر ہوتے ہیں آپ کے پورے ایلمس کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ تھرٹین پرسنٹ ہوتے ہیں آپ کے اسائیمنٹ کوئیز جی ڈی بی ٹھیک ہے سارا کچھ جو ابھی آپ کرتے ہو تو سارے کے سارے مارکس کے تھرٹین پرسنٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے انکلیوڈ ہوتے ہیں آپ کے فائنل ٹم میں ٹھیک ہے جب آپ فائنل دے رہے ہو تو یا میرز دے رہے ہو تو پاسنگ کے لئے ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ پاس ہو جاتے ہو پاس اب ویسے بھی ہو جاتے ہو اگر آپ اکار صدوہ ماس کی فائل کو اچھے طرق سے کر لو امید کرتی ہوں نیو سٹوڈنٹ کے لئے یہ ہیلپ رہی ہوگی ہیلپنگ ویڈیو رہی ہوگی انہیں سمجھ آیا ہوا کسے سے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے پاس پیپرس کو اچھے سے رٹ لیں رٹے لگا لیں دن رات ایک کر دیں اگر آپ پاس ٹین ڈیز ہیں یا فائی ڈیز ہیں یا ایک دن رہ گیا پیپر میں تو ان کے لئے سٹوڈنٹ کے لئے ویڈیو ہے رٹے لگا لیں پاسٹ پیپرس کے رٹ لیں ٹھیک ہے ایم سی ڈیز بھی اور شورٹ اور لانگ قویسٹنز بھی پیپر سارا کے سارا پاسٹ پیپر سے آتا ہے کوئی بھی چیز باہر سے نہیں آتی ہے تو آپ نے اگر بک بھی نہیں دیکھئے نا ابھی تک تو ابھی آپ پاسٹ پیپر کو رٹ لو وکاشت دوہ ماس کے فائر کو ٹھیک ہے آپ کے پیپر جو ہے پاسٹ پیپر میں سے آ جاتا ہے اور آپ زیادہ زیادہ فائلیں یاد کرو تو آپ کا پیپر سارا کے سارا کیونکہ پاسٹ پیپر سے ہی ہوتا ہے ریپیٹ ہوتا رہا تھا پیپر ٹھیک ہے ریپیٹ میں آتا ہے پیپر تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی تو فرنڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہنی ہوگا تو چینل کو سبسکر بلاس بین دور پر کیجئے گا ہمیں ساکھے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ